آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعت فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاتقاف جب کبھی مسجد میں داخلوں یاد کر کر اتقاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیا کیجئے شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ آفیت نشان ہے اے لوگوں بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر قصرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اول تاخر بیان و مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے حتی الامکان دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ مرکز العولیہ میں بھی اجتماع دیکھا جا رہا ہو کہ آج مدکرز العولیہ میں بھی ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ انظر دیکھ رہے ہیں ابھی آغاز ہے اور مرکز العولیہ میں ہزاروں اسلامی بھائی کہے سکتے ہیں کہ اس وقت بیان میں شامل ہو چکے ہیں اور ابھی آمد جاری ہوگی تو نیت کر لیجئے کہ اسلامی بھائی کے لئے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا صلو علی الحبیب میں بھی نیت کرتا علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا حدیث پاک بلگوانی ولو آیا پہنچا تو میری طرف سے گھر چاہیے کہ آئے تو اس کی پیروی کروں گا پیٹھے پیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کی آمد آمد تھی اور مشہور مؤرخ تاریخ لکھنے والا مؤرخ کہتے ہیں جسے تاریخ لکھی ہوتی ہے حضرت واقعی رحمت اللہ تعالی کے پاس کچھ نہ تھا آپ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف ایک رکا بھیجا لیٹر مختوب جس میں لکھا تھا رمضان شریف کا مینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں مجھے قرض حسنہ کے طور پر ایک ہزار دیرم بھیجی ہے تناسس علوی نے ایک ہزار دیرم کی تھیلی بھیجی دی تھوڑی دیر بعد حضرت واقعی رحمت اللہ تعالی کے ایک دوست کا رکا لیٹر مختوب حضرت واقعی کی طرف آ گیا جس میں لکھا تھا رمضان شریف کے مینے میں خرچ کے لیے مجھے ایک ہزار دیرم کی ضرورت ہے حضرت واقعی رحمت اللہ تعالی نے وہی تھیلی وہاں بھیجی دی دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقعی نے کرز لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقعی سے کرز لیا تھا دونوں حضرت واقعی رحمت اللہ تعالی کے گھر آ گئے علوی کہنے لگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان ہزار دیرموں کے سیوہ اور کچھ نہ تھا مگر جب آپ کا رکا آیا تو میں نے یہ ہزار دیرم آپ کو بھیجی دی اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رکا لکھا کہ مجھے ہزار دیرم بطور کرز بھیج دیں انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی دی مجھے بھیج دی تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے کرز مانگا میں نے اپنے ان دوست سے کرز مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے ان کو بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی پھر ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے تین حصے کر کے آپس پر تقسیم کر لیے اسی رات حضرت سیدنا واقعی دی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ارشاد فرمایا انشاءاللہ عز وجل کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا چنانچہ دوسرے روز حضرت چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے سیدنا واقعی دی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر پوچھا میں نے رات خواب میں تمہیں پریشان دیکھا ہے کیا بات ہے حضرت سیدنا واقعی دی نے سارا قصہ سنا دیا تو یحییٰ برمکی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہیں آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں پھر اس نے تیس ہزار دیرام حضرت واقعی دی کو اور بیس پیس ہزار ان دونوں کو دیئے اور حضرت واقعی دی کو قاضی بھی مقرر کر دیا میرے مٹھے مٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور مرکز الاولیاء لاہور میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں اور جن جن مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان تمام تر اسلامی بھائیوں نے سخاوت اور ایسار کا یہ عظیم الشان منظر ملاحظہ کیا کہ ہمارے اسلام رحیمہ اللہ تعالی میں کس قدر اپنے بھائیوں کی تکلیف دور کرنے کا جذبہ تھا واقعی جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے پاس ایک اخراجات کی ترقیب تھوڑی بڑھ جاتی ہے پید وغیرہ کے حوالے سے کچھ اخراجات ہوتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے دستر خان میں کچھ کشادگی کی جاتی ہے اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو نورملی طور پر رمضان مبارک میں گھر کے اس طرح کے کچھ اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گھر کے بڑے کا یہ ذہن بنتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں اور والدین وغیرہ پر اس مہینے میں کچھ کشادگی کروں کچھ فراخی کروں پھر محرومی کہوں یا ایسے کیا کہوں کہ خاص اس ماہ مبارک جو آنے والا ماہ مبارک رمضان مبارک اس میں اشیاء کے دام بڑھ جاتے ہیں یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کیونکہ وہ خریدار بڑھ جاتے ہیں لینے والے بڑھ جاتے ہیں لہٰذا وہ یہ دام مہنگا کر دیتے ہیں بہت ساری ضرورت کی اشیاء اسی ہوتی جو مہنگی کر دی جاتی ہیں ایک ویسے ایک عام متوسط الحال درمیانہ درجے کا شخص یا غریب آدمی چاہتا ہے کہ میں اس ماہ کچھ کشادگی کروں اپنے گھر والوں پر اپنے بیوی بچوں پر اور کچھ زیادہ پھل فروٹ لا کر دوں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہ کو ایک طبقہ ہے جو پیسہ کمانے کا مہینہ بنا کر اس میں جو اس کی سمجھ میں آتا ہے ترقیب بناتا ہے اور دام کابو نہیں کی جاتے اللہ کرے ایک ایسا نظام آ جائے اور ایسے درد مند عاشقان رسول معاشرے میں پائے جائیں جو اللہ کی رحمت پانے ثواب کمانے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے ان کے تکلیف کو دور کرنے ان کے غموں میں کمی کرنے کا باعث بنے اور اشیاء خرد و نوش کے جو معاملات ہوتے ہیں چینی دال چاول آٹا اور دیگر اس طرح کی ضرورت کی چیزیں جو گھر میں عموماً رمضہ مبارک میں خاص پکائی جاتی ہیں پھل کے اس میں کچھ اسی خاص کمی آ جائے اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ذہن رکھتے ہیں ان کو تو امیر سنت نے بہت پیارا مشورہ دیا تھا کاروبار طفقے کو بہت پیارا مشورہ مجھے ذاتی طور پر امیر سنت کے یہ مشورہ بہت پیارا لگا تھا ذاتی طور کی ارز کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو بیان کروں گا شاید آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ اگر کوئی مطلب ایک اچھا خاصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز آئے شخص دکان داری کر رہا ہے مثال کے طور پر آپ راشن کی دکان ہیں اور آپ کا ذہن اللہ کی رہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی ہے تو عموما پتہ چل جاتا ہے مہلے وغیرہ میں دکان ہوتی ہے کہ نورمل طبقہ ہوتا ہے غریب لوگ ہوتے ہیں تو آپ مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ اللہ کی رہ میں نفلی صدقہ یا خیرات کرنا چاہتے ہیں اچھی باتیں کرنا چاہیے اب یہی ایک لاکھ روپیہ صدقہ و خیرات آپ کر رہے ہیں اگر آپ یہی ایک لاکھ روپیہ کا نقصان کر کے یہ لاکھ روپیہ آپ اپنی دکان میں ڈال دیجئے اور لوگوں کو مال سستہ بیٹھنا شروع کر دیجئے سو روپی کی چیز اسی روپیہ بیٹھ آپ دس روپیہ اپنے توڑ دیجئے نقصان کیجئے لوگوں کو سستہ مل جائے گا آپ بولو کہ میرے کو لوس ہو گئے آپ خرش تو کرنے والے دیں اللہ کی راہ میں لیکن لوگوں کو ضرورت بندوں کو ایک سستی چیز مل جائے گی تو کیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں کہلائے گا کہ یہ نفری صدقہ نہیں کہلائے گا یہ غریبوں کی مدد کرنا نہیں کہلائے گا یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا آپ کی شورت ہو سکتا ہے نہ ہو آپ کو اس طرح آپ کی سخاوت کا ڈھنکہ نہ بجے آپ کے ملازمین کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور اللہ کرے ایسا ہی کسی کو نہ چلے اور آپ مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے لیکن بات یہ بات ہے ایسا میں نے کیسا عجیب واقعہ کو سنایا کہ ایک بزرگ کو ہزار درم کی ضرورت پڑی انہوں نے جس سے مانگا تو انہوں نے ان کو بیٹ دیا انہوں نے اس سے مانگا انہوں نے منع نہیں کیا انہوں نے اگلے سے مانگا تو یوں ایک ہی تھیلی تین گھروں میں گھمتی رہی اور پھر ان عیسار کے پی کر سقاوت کے پی کر بزرگوں کی قیفیت دیکھئے کہ ان میں سے ایک کو بارگا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں حاضر نصیب ہوتے کہ آقا خواب میں زیارت کروا رہے ہیں پھر مل رہا ہے تو ایک کاش کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی عاشقان رسول کی تکلیف کو دور کرنے والے بنے اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھئے میرے میرے میٹے پیار اس نے بھائیوں کہ سخاوت کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں آپ دیکھیں انہوں نے ہزار ہزار دینار کی سخاوت کا مظاہرہ کیا ایک ایک تیس ملے ایک بیس ملے یہ ملتا ہے گھٹتا نہیں یہ تو شیطان ہے جو ہمیں اس بات کی آر دلاتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا اللہ کی رہم خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہمارے اندر کنجوسی اور بخل نے اپنا قبضہ جمع لیا اللہ ہمیں عصار کا جذبہ تفرمائے انہوں نے تو کہ عصار کیا کہ اپنی ضرورت کی چیز انہوں نے کسی کو دے دی زائد نہیں تھی اور چیز اٹھا کر انہوں نے کسی کو دے دی پیارے آقا مقی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت دوسروں کو دے دے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اسار کا جذبہ نصیب ہو جائے سخاوت کا جذبہ نصیب ہو جائے کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے یقین مانیے عاشقان رمضان کی مصرطوں کے دین آنے والے روزوں کے مبارک ایام آنے والے تراویح کی پیاری پیاری گھری آنے والی ہیں اور اعتقاف کے پیارے پیارے لمحات آنے والے ہیں روزے داروں کے چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے سحر اور افتار کے پر لط اور مقبول اوقات ہوں گے اللہ تعالی ہمیں آفیت ایمان و آفیت و سلامتی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے اور ہمیں غم خواہ دخیاری امت پر ان کے غم خاری کا جذبہ تا فرما کہ ہم یہ دخیاری امت کے غم اور دکھ کم کرنے میں کچھ کامیاب ہوں اس میں بالخصوص وہ طبقہ جو دے سکتا ہے اب یہ دکھئے کہ دینے کا تعلق یہ مال سے نہیں یعنی یہاں اگر کوئی کہے یہ مالداروں سے بات کر ایسا نہیں ہے اصل ہے سخاوت کا تعلق دل سے کسی کے جیب میں دس ہزار روپے پڑھیں مگر اس کو سخاوت کا دل نہیں ہے وہ سو روپے بھی نہیں دیتا کسی کے جیب میں دو روپے پڑھیں مگر اللہ نے اس کو سخاوت سے نواز ہو ایک روپے اٹھا کر دیتے تا کسی کو ایسے یہ سخاوت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی شخص سمجھ دے سننے والا یہ نہ سنجھے کہ یہ تو پیسی اور مالدار والوں سے بات کر نہیں ایسا نہیں حسنین کریمین ردوان اللہ تعالی مجمعین بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے میرے آقا مولا علی کر مولا تعالی وجہ کریم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت اور خاتمہ حضرت سیدتنا فدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شہزادوں کی سہتیابی کے لئے تین روزوں کی منت مانی اللہ تعالی نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی چنانچہ تین روزے رکھ لئے گئے میرے آقا مولا مشکل کشا شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ کریم تین سا جول آئے یہ سا وہاں کا پیمانہ تھا جیسا اپنے سیر دو سے تین سے روتا ہے اس وقت یہ وزن بیمانہ تھا تین سا جول آئے ایک ایک سا یعنی تقریباً چار چار کلو سو گرام تین دن پکایا جب افطار کا وقت آیا تو تین روزہ داروں کے سامنے روٹیا رکھی گئی تو ایک روز مسکین ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروادے پر حاضر ہو گئی اور روٹیوں کا سوال کیا تو تیرو دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی اور پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا سخاوت والا دل اسار والا دل راہ خدا میں خرچ کرنے والا دل یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ایسے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے کسی اور کا موبائل لے کر استعمال کر لیں گے کسی کو میس کول دے کر اس کو دعویٰ دے دے گے کہ ہم کو کول کر لو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے ججک تے جو ضرورت من دوتے اس کے ایک الگ بات ہوتی ہے اپنا پیٹرل بچانے کے لئے کسی کی موٹر ساکر استعمال کر لیں گے میرا پیٹرل نہ جلے ایسے عجیب ہو غریب قسم کے لوگ رہتے یعنی باقعی میں آپ کو عرض کروں جیب سے پیسہ نکال نائے نا یہ سمجھے کہ اپنی غریبوں کو مسکین کو نادار کو غم خوار کو دکھیار کو دینے کے لئے اس کا دل کرے تو کیسے کرے آپ اہل بیعت کے گھرانے پر گھور تو کیجئے کس طرح مسکین یتیم اور قیدی کو روٹیا دے کر خود پانی پر افتار کر لیا میرے عالی امام اہل سنت اس مقدس گھرانے کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کیا بات رضا اسے چمن استان کرم کی کیا بات رضا اسے چمن استان کرم کی کیا بات تیرا زہرہ اسے چمن استان کرم کی زہرہ ہے کلی جسے میں حسین اور حسن پھول زہرہ ہے کلی جسے میں حسین اور حسن زہرہ تو یہ اہل بیت کے گھرانے کی کیا شان تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنے حصے کا کھانا غریبوں کو دے کر کیا مثال قائم کی تو اے غریب آپ بھی تو کچھ ذہن رکھو سخاوت کا کچھ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سواب دیکھے سواب کتنا کہ میرے پیارے آقا مقی مطفی صلی اللہ علی وآل 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 جس مسلمان نے کسی لباس مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ تعالی اسے جنتی لباس پہنائے گا اور جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالی اسے جنتی پھل کھلائے گا اور جس نے کسی پیاس مسلمان کو پانی پھلایا اللہ تعالی اسے مہر لگی ہوئی پاکیزہ شرع پھلائے گا تو یہ کتنا پیارا ثواب کمانے کا مہینہ آرہا یقین مانی غریبوں کی مدد مفلسوں کی مدد ناداروں کی مدد حاجت مندوں کی مدد ایک آش ایک آش ایک آش عاشقان رسول کا یہ ذہن بن جائے مدنی چینل کے ناظرین کا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں اس ماہ کے آنے سے پہلے پہلے اس ماہ کی تیاری کا نہیں ہے یقینا ایک تعداد بہت بڑی تعداد ہے عاشقان رسول کی جو خاص اس ماہ میں زکاة ادا کرتی ہے اور یوں بھی نفری صدقہ و خیرات کا بھی اس ماہ میں ذہن دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بنتا نظر آتا ہے اور لوگ خرچ کرتے ہیں ما شاء اللہ ایک تعداد ہے جو صحری اور افطار کے حوالے سے خرچ کرتی ہے الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت ہزار ہزار متقیفین اتقاف کرتے ہیں عاشقان رسول اتقاف کرتے ہیں ان کے صحر اور افطار کے لئے کئی عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ لنگر رزویہ یعنی بلکل وہ صاف روپیہ زکاة رہی فطرہ نے صدقات واجبہ نے نور کھلانے پھلانے کا ذہن ابھی جیسے میں آپ کتنی کھلانے پھلانے کی فضیلت بیان کی تو ثواب کی نیت سے امید کرتا کتنے ہی عاشقان رسول دعوت اسلامی کو لاکھوں نہیں کروڑا کروڑا روپیہ دیتے ہیں تو ایسے ہیں دینے والے اس طرح کہاں کہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی کم ہے بہت کم پرسنٹ یا تو ماذا اللہ ایسی جگہ پر دینے کا جی چاہتا کہ جہاں پر میری اللہ نے دیا ہے نا اللہ نے دیا ہے نا آپ کو اللہ نے دیا ہے اور خرچ کرنے کی توفیق اللہ نے دیا ہے ورنہ کس کی کیا عقاد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے بھائی نہ کسی کے کوئی عقاد نہیں ہے اللہ نے دیا ہے ایک روپیہ دیا یا قروعہ دیا روپیہ دیا رسک اللہ عطا فرماتا ہے اب اللہ کے دیا رسک میں کچھ خرچ کرے اور پھر یا کری کرے دکھا کرے گرور کرے تقبر کرے فقر کرے واوہ چاہے حبے جا چاہے شورت چاہے یہ چاہے یہ چاہے یہ کیسا زین ہوگا ہم لوگوں کا ایسا نہیں دیں دیں دل کھول کر دیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیں اور خوب سواب کمائی ریا کاری سے بچ کر دیں حبے جا سے بچ کر دیں شورت کے لئے نہیں نام و نمود و نمائش کے لئے نہیں اخبار میں نام آنے کے لئے نہیں ٹی وی پہ چرچہ ہونے کے لئے نہیں محلے میں مسجد میں چرچہ ہونے کے لئے نہیں اللہ کی راہ میں دیں اللہ کی رضا کے لئے دیں جس کی رضا کے لئے دے رہو نہ وہ جانتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے وہ رب جانتا ہے کہ اس نے میری راہ میں خرچ کیا جب دینا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر کیا ایک نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا ورسے میں اس نے دھیر و مال چھوڑا تھا مگر وہ امیر تھا امیر امیر مگر اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتا تھا بہت خرچ کرتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ بچہ ایک چھوڑا تو اس کے حصے کا کچھ پیسہ نکال کے رکھ لیا اور بیوی نے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اہمیت دیتا تھا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کا سارا مال خرچ کر دیتی ہوں اس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نوجوان بچہ نوجوان بڑا ہو گیا ماں سے باپ کے بارے پوچھا تو باپ نے کہ بنی اسرائیل میں اس کی بڑی عزت تھی بڑا مقام تھا بڑا مرتبہ تھا اور تمہارے باپ نے یوں زندگی گزاری تو کہ میرے باپ مال چھوڑ کر انتقال کر گئے کہاں کہاں کہ وہ میں نے یوں خرچ کر دیا کہ میرے سے کہاں باپ بیٹا تمہارے سے کہاں میں نے الگ نکال کر رکھا بلہ میرے سے کہ دو تاکہ میں اس سے اللہ کا فضل تلاش کروں تو اس نے اٹھا کر وہ رقم بیٹے کو دے دی بیٹا باہر بے کفن لاش پڑی ہوئی تھی اس نوجوان نے دیکھا کہاں اللہ کا فضل اس سے بہتر جگہ پر میں کہاں تلاش کرو اس کو کفن نہ دے دو تو اس نے اس میں سے اکثر رقم اس کے کفن دفن پر خرچ کر دی اور جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ لے کر چلا راستے میں ایک شخص ملا کہاں 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 اللہ کا فضل تلاش کر رہو میں تمہیں کوئی ایسا راستہ نہ بتا جاؤ تمہیں اللہ کا بڑا فضل نصیب ہو جائے بلکل بتائی جو ملے تیرہ میرے آدھ 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 اس نے کہاں وہاں جاؤ یوں کرو یوں کرو ایسا کچھ بادشاہ کی آنکھ میں لگاؤ گے تو بادشاہ کی بینائی واپس آجائے وہ تمہیں نواز دے گا جو ملے تمہارا میرا آدھ 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 ٹھیک ہے جب وہ سارا کر کرا کر پروسیجر بچی کچی رقم کا وہ جب بادشاہ کے بعد پہنچا تو بادشاہ نے بلا سفوف لائے سرمے کی کیونکہ بادشاہ رہے گا کہ لگانے تو دوں گا اگر آنکھ صحیح نہیں ہوئی تو تمہیں قتل کر دوں گا اور اگر آنکھ صحیح ہوگی تو تمہیں نواز دوں گا وہ نوجوان پھر بادشاہ کے پاس آیا کہ آپ کیا خیال ہے تیرا بولا میں آنکھوں میں لگاؤں گا پاودر سرمے کی طرح کہ وہ دیکھے تھے بولا دیکھے تھے پھر بھی میں لگاؤں گا اس نے وہ لیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں سرمے کی طرح آج بادشاہ کو نظر آنا شروع ہوا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی آنکھوں کا نور سہی ہو گیا اب بادشاہ کی تو موج لگ گئی بادشاہ نے کہ واہ اب میں تو جو دو وہ کم لیکن میری سب سے پسندی چیز میری ایک خوبصورت بیٹی ہے میں تیرہ اسے نکاح کر دیتا ہوں اور اتنا اتنا مال تیرہ اس نے نکاح کر لیا مال بھی لے لیا بادشاہ کے بعد تھوڑے عرصہ رہا تو راستے میں وہ بعد میں اس کو ماں یاد آئی کہ چلو ماں پہ چلتا ہوں تو بادشاہ نے کہا جاؤ بیوی کو سال لے جاؤ مال بھی لے جاؤ اور جو راستے میں تھا تو پھر وہ شخص اسے ملا جس نے اس کو سارا راستہ بتایا تھا تو کہ کہ مجھے پیچان دیو میں وہی شخص ہوں جو تمہیں ملا تھا تمہیں سارا راستہ بتایا تھا اور تمہاری بات ہوئی دی آدھ آدھ فٹی فٹی کہا ٹھیک ہے میں زبان بے قائم ہو یہ لو آدھا مال تمہارا بیوی کو جوا کی ہے بیوی بیوی ہے اس کی بیٹی پھر کیا آدھی تمہاری آدھی میری اس کے آدھی کیسے ہوگا لو آرہ اس کو آدھا کرو آدھا تو رکھ آدھا میں رکھتا میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا اور یہ بیوی بھی تیری یہ مال بھی تیرا جا اور دعائیں اور رحمت دے اور اس کو واپس بھیج دیا آپ دیکھئے اللہ کی راہ میں باپ خرچ کر رہا تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی بچوں کی امی نے خرچ کیا پھر بچے کو جو ملا بچے نے بھی تھوڑا رکھ کر سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا آخر کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا یہ باتیں سمجھ بہت آتی ہے چھا پیسہ خرچ کریں گے زیادہ ملے گا چلو خرچ کرو ملتا کتنی مسئیبت کتنی پریشن کتنی تکلیف اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی دور کر دیتا یقین مانی لیکن یہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی کہ ہم کسی کے کام آسکے کسی دیکھیں کتنا کام آیا بے کفن لاش پڑی اس کے پاس سمجھو دو سو روپے تھے دو سو میں سے ایک سو اسی روپے اس پر خرچ کر دی اللہ کی راہ میں اس کو کیسا نواز آگیا ہم سے خرچ نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں ہم ڈرتے ہیں اور یہ شیطان یہ موتاجی کا خوف دلاتا ہے سخاوت کے رائے خدا میں خرچ کرنے کی اتنے فائدے ہیں کہ کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا شیطان کے پاس ایک نمائی اتھیار ہے وہ یہ ہے کہ موتاجی کا خوف دلائے گا کہ تم خرچ کرو گے موتاج ہو جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے جبکہ اس بات پر قسم لی جا سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں مال بڑتا بڑتا اور صرف بڑتا ہے مگر کرے کھو یہ جذبہ کیسے نصیب ہو تو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے میں نے پہلے ہی ارش کر دی غریبوں کی فقیروں کی اسران کی مدد کیجئے خیر خواہی کیجئے کام آئیے یقین معنی ہے نیکی کمانے کا مہینہ ہے نیکی کمانے کا مہینہ یہ اتنی نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے کہ کیا بتا مد ہے لیکن ہم نیکی کمانے کے بجائے صدقہ و خیرات کے ذریعے ہو ریاضت و عبادت کے ذریعے ہو نماز و روزے کے ذریعے ہو تراوی کے ذریعے ہو شب و روز کے کچھ نہ کچھ نیکی و برے معاملات کے ذریعے ہم یہ کرنے کے بجائے ماہ رمضان کے آنے سے پہل ایک تعداد ہوگی مارکٹ کی جو دکان بھرنے اور رمضان مبارک میں کمانے کے لئے منصوبے اور میٹنگ اور مشور کیے ہوئے ہوں گے اور پلیننگ کی ہوئی تقاف میں بیٹنا ہے اس نے نیکی کمانے کے لئے اپنے منصوبے بنا لئے اپنے آپ کو ریڈیوز کر رہے محدود کر رہے کاروبار محدود کر رہے لینا دینا محدود کر رہے چھوٹیاں لے رہے اپلیکیشن یں ریکویش کر رہے سیٹھو کی خوش ریکویش کر رہے کہ برائے کر ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں اتقاف کر دیجئے دکانیں ترک کر رہے کاروبار ترک کر رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خلاصہ کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا اور پھر رمضان وہ بھی فیدان مدینہ میں باپا کے ساتھ آیا ہے مدینی مرکز میں اتقاف کی سعادت امیر سنت کے ساتھ یقین مانیے ایسا منظر ایسی کیفیت ایسا سوز ایسا گداد ایسی رکت ایسی مناجات کی لذت وہ سہری وہ افطار وہ کے عالمی مدینی مقد فیدان مدینہ میں اتقاف کیا ہے چلو کیا بتاؤں میں دکھاؤں دیکھیں گے ماشاءاللہ ہمارے ہند کے ہند کے اسلامی بھائی بھی بھر آئے راست نعیمی کا بھی نہ مرحبا ٹانڈو چلو آپ ہی تیاری کرو ویزا مانگو ملے گا نہیں تو وہاں دنیا میں کہا نہیں ہوتا اتقاف بہت سارے ملکوں میں اتقاف ہوتا مگر جو یہاں ہوتے دیں کچھ اور بات ہوتی کیا بات ہوتی آئیے دیکھتے امیر سنت کے ساتھ اتقاف کے مناظر مہ غفران کی آمد مرحبا مہ سیام کی آمد مرحبا مرحبا صدی مرحبا پیر آمد رمضان ہے اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ ارتقاف بھی ہے اب اتنے ارتقاف کے باہر ہیں کہ جتے ماہ ارتقاف ہو رہا ہے تیس دن کا ایک مہ میں ہیتنوں کو تیس دن کے لئے کون بٹا سکتا رمضان شریف کے علاوہ خوشی خوشی یہ کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے خوش نصیب معتقیفین جہاں نماز باجمائد روزہ تراویح تلاوت قرآن پاک اشراق چاشت اوابین صلاة توبہ صلاة تسبیح اور ذکر و درود کی سعادت پاتے ہیں وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اتقاف کے اندر جو یہ وزو کھانے کے اندر گھٹکا کھاتے ہیں یہ ہم سے چھوٹنا جاتے ہیں کسی چھوٹ سکتے ہیں گھٹکے چگریٹ چگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطر نہ گئے بعض اوقات مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامد برکات ملاقات بھی فرماتے اور کبھی آشقان رسول کے سروں پر امام بھی سجاتے ہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی آتار کا یا رب بنا دے با وفاد واسطہ سر کار کا یا رب ان مدنی راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ کے مشکبار اور عطربار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بیتاب نظروں بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں ساحری کی سنت ادا کروں گا کل کا روزہ رکھوں گا سور اپنی اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا نبی کا عشق دیکھ کر سب کو یق جا کر دیا دیکھو اجالہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترقیب ہوتی ہے اس میں کم از کم تین آیتیں اور ترجمہ کنزل ایمان معا تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے قبل زہر مدرسہ بالیغان کی ترقیب ہوتی ہے جہاں اشاق رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں غافل ہو کر اگر بندہ سجدہ کرتے ہوئے سو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی وہ کس طرح کا سجدہ پیٹ جو ہے ان کی پندلیوں سے مل رہا ہے مسکورہ صورت میں نماز واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا اب ہم اس انداز سے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس انداز سے سجدہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ ہے سنت کے مطابق کا دونوں شرطوں کا جمعہ ہونا ضروری ہے ایسر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتقیف روزے دار اسلامی بھائی گڑ گڑا کر دعائیں التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرتے ہیں اجتماعی ارتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے خصوصی یعنی گنگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ان کے لیے بھی باقاعدہ اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت ستائیس رمضان کو دنیا شب قدر کا انعرکاد کیا جاتا ہے اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الودار بھی کہتے ہیں رونق رحمت برکت عظمت برا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں گزار ہس حسنت آ آ حسنت آ اے ماہ رمضان الودار اس شاق رمضان پر عجیب کیفیت تاریح ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الودار ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آجاتا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الودار الودار ماہ رمضان نماز پریں گے انشاءاللہ پانچوں ٹیم تاجد پریں گے اور بابا کی ہر فرمان پر عمل کریں گے بابا بہت پیارے بہت گناہ کرتا تھا کفیر معتقیفین اسلامی بھائی چاند رات ہی سے بارہ ماہ تیس دن بارہ دن اور تین تین دن کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن کر شہر شہر گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر یہ تقاف کے پور کے نیکیوں یہ یہ آدھا یہ ان کو شاید آدھا پر آئے میدان باقی تو بہت باقی ہے آبائی کون کون مرکز الولیہ والو ہے کسی کا اتقاف کا ذہن نیت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ مدنی مرکز فیدار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب آ جائیں گے تو باب مدینہ والے کھا جائیں گے اور سب کھا جائیں گے ایسا ایک اور منزل بنانی پڑے گی اوپر آجاؤ عالمی مدین مکر فیدار مدینہ میں مدنی مرکز میں اتقاف کی سعادت پانے کے لئے آجاؤ یہ لذت یہ مزے جو آپ نے دیکھ جھلکی دکھائی ابھی تو آگے دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے سبحان اللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد تو میرے میٹھے میٹھے کا بھی ذکر مبارک آیا ماہ رمضان کا ہم نے کتنا خوبصورت انداز دیکھا حضرت سیدن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی 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 شان ہے صدقہ اور صلح رحمی سے اللہ عمر میں برکت دیتا بری موت کو دفعہ کرتا نا پسند دیدہ اور قابل احتراز شے کو دور فرماتا ہے ایک اور حدیث پاک میں جو شک دین یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سام یا بچھو کے کٹنے گیر کر مرنے یہ اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے تو بہت اللہ تعالی نے صدقہ و خیرات میں برکت رکھی ہے اس میں ثواب ہے ساتھی ساتھ جامعن غریب مسکین نادار ضرورت مند حاجت مند کے بارے میں آپ کو ارز کیا رشتہ داروں کی مدد کی عزیز اقارب کو دیکھئے کون ضرورت مند ہے ان سب کی مدد کی ساتھ آپ کی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ بھر میں کرور ہا کرور ہا کرور روپیے کا سہری اور افتار پر خرچہ ماشاءاللہ ہوتا ہے اور ہم متقیف ان سے کوئی اتقاف کی فیس نہیں لیتے ہاں اپنی مرضی سے کوئی اللہ کی رامے دینا چاہتا ہو مدینہ مدینہ اس کوئی منع نہیں ہوتی لیکن کوئی ہماری فیس نہیں ہوتی آپ لوگ دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ترقیب بن رہی ہوتی مدرس مسجدیں جامیات فیدار المدینہ پھر یہ سکولنگ سسٹم اور آپ کا یہ مدینی چینل اور وہ روپے دعوت اسلامی کو ضرور ہوتی ہے تو اس پر بھی آپ اپنا دل کھولیے جیب کھولیے جیب میں ہاتھ ڈالیے نکالیے دعوت اسلامی کو دیجئے مدینہ مدینہ ہوگا آپ کو بتاؤ دعوت اسلامی کیا ہے آئیے دعوت اسلامی کی بھی جلگیاں دیکھئے سبحان اللہ اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عزوجل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل تیہ کر رہی ہے اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے اسلامی بھائیوں کے 98 98 جامعیات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں اور اسلامی بہنوں کے تقریبا نوے جامعیات 45 سے زیادہ مدنی منہ مدنی منیا بچی اور بچیوں کا مدرسط المدینہ کا رکھ کرنا وہیں دعوت اسلامی کے دار المدینہ ہیں جہاں پر دینی و دنیا بھی دونوں تعلیم کو جمع کر ایک بہترین رول موڈل ایڈوکیشن اسٹیٹوشن گویا کہ دعوت اسلامی اس معاشر میں پیش کر رہی ہند کے اندر اسی طرح یوکے میں نیپال میں بنگلہ دیش میں کینیا کے اندر اور ساؤت افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعیات قائم ہیں نا صرف پاکستان مل کے بہر سی بھی ہمارے مسجد دعوت اسلامی کے مبلکین کی کوشش سے یہاں آباد ہو گئی ہیں نو سو پچاس اسکوئر میٹر کا یہ پورا مکان ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو خرید لیا ہے اور ان قریب اللہ کی رحمت سے مسجد تعمیر مدنی مراقی جس کو فیدان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں پھر اس میں ہونے والے سنت بھرے جتماعات اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں دار الافتہ اہل سنت جہاں مفتیان کرام نائب مفتیان کرام اور علماء کرام دن رات اپنی کوششوں میں مصروف ہیں گنگ بہرے اور نابینہ اور معذور اسلامی بھائیوں میں مدنی کام ہو مکتب اسلامی کا یہ اشارتی دارہ امیر اہل سنت اور المدینہ العلیمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا مجلس آئی ٹی کی تحت کم و بیش آٹھ شو بجات کی ویب سائٹ کام کر رہی مدرسط المدینہ آن لائن سینکڑو طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے سلسلے دیکھ کر بھی بس اوقات غیر مسلم مسلمان ہو باروں ہزار اسلامی بھائیوں کو لنگر خلایا کرتی ہے دعوت اسلامی والے مزارات اولیاء پر جا کر دنیا بر سے آنے والے ظاہرین کی تربیت کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ایک سپریچل پاور ہے یقینا یہ فیضان امیر اہل سنت ہے اپنا فائننشل سپورٹ اپنا مالی تعاون اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور کیجئے یہ تو یوں سمجھئے دعوت اسلامی کی پچانوے بانوے پلس دو بانوے پلس تین شعبہ جاد یا کموں بیش اتنے شعبہ جاد میں دعوت اسلامی اپنا متنی کام کا ظاہر اس کو بھی دھیر ارب روپے کے خراجات کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے میں نے ارس کی کہ رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن ہو تو آپ زکاة اپنا فطرہ اپنے نفلی عطیات نفلی صدقات دعوت اسلامی کو دیں میں امید کرتا ہوں ہمارے مرکز رولیہ کے اس فقید المثال جس میں ساری سر نظر آ رہے ہیں کہ اس سنت بھرے اجت امہ میں بھی دھیر اور بہت سارے بستے لگے ہوں گے مدنی حتیات کے حوالے سے یہ لیں اسی طرح آپ نے مختت المدینہ کے بارے میں سنا کہ امید ہے انشاءاللہ آپ کے مختت المدینہ کا بھی بستہ ہوگا یہاں سے کتاب لیں تاکہ مطالعہ کرنے کا بھی ذہن بنے فیدان رمضان ہم نے خاص لاکر رکھی ہے اس وقت مجھے امید مرکز الولیاء میں اس کے بستے بیلک لگائیں تو یہ ہزار اخ کی تعداد میں فیدان رمضان ہوگی اس کو لیں اور رمضان سے آنے سے پہلے پہلے فیدان رمضان کا مطالعہ کرنے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ رمضان کیا ہے سحری افطار روزہ تراوی شب قدر اور بہت کچھ اس میں اعتقاف کی بھی بار انشاءاللہ نظر آئیں گی آپ کو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کریں گے جو زکاة اپنی پوری ادا نہیں کرتے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور زکاة پوری ادا کرنی چاہیے جن پر زکاة فرض ہے وہ اپنی زکاة پوری کلکولیشن کر کے معلوم کر کے ایک پیسہ بھی بچے نہ ایک تاریخ نہیں ایک دن نہیں ایک گھنٹہ بھی تاخر نہ ایک منٹ بھی تاخر نہ اپنی زکاة مستحقین کو دے دیجئے اور اگر دعوت استامی کو دعوت استامی باشا آپ کی وکیل بنتی ہے اور آپ کی زکاة مستحقین تک بھی پہنچتی ہے اور پھر ہم اس کو شرعی طریق کار کے مطابع پر استعمال کرتے ہیں تو دعوت استامی کو جب بھی اتیاد دیں نیک اور جائز کامیں خرچ کرنے کے مکمل اختیارت کے ساتھ عطیات دیا کریں انشاءاللہ آپ کے عطیات آپ کا چندہ نیک اور جائز کام خرچ ہوگا اور جب آپ خود دعوت استامی کام دیکھیں یا آپ کے آکے ٹھنٹی ہوں گی آپ کو لگے میرا روپیہ کسی مدینہ مدینہ جگہ پر لگا اور جمع ہوں کھائیں پیئیں اس کی اتنی برکت ہیں کھلانے پلانے کا اتنا ثواب ہے اس کی اتنی حدیث ہیں میرے آقا آل عزد امام سنت نے اپنے رسالے میں بیان کی اتنی حدیث بیان کی ہیں کھلانے پلانے کی یہ فضیلت حاجت پوری کرنے کی فضیلت فلاں کی یہ فضیلت ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی یہ فضیلت کپڑا پانی اناج وغیرہ کلانا پلانا یہ فضیلت پی جاتی مائی طور پر مسلمان عاشقان رسول جمع ہو کر کھائیں تو اس کی یہ فضیلت ساری فضیلتوں کی اتنی فضیلتوں کی حدیث سے جمع کرنے کے بعد آلہ حضرت امام علیہ سنت پھر ان کے فوائد ایک کے کرکے جو گنتی کروا رہے ہیں ان فوائدوں کو اگر سنیں گے آپ تو آپ کے سینے دین خوشی کے مارے مچالا شروع ہو جائے گا کہ اتنی برکتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صدقہ و خیرات کرنے کی اتنی برکتیں ہیں اور ملک سے معاشرے سے ہمارے مطلب کے کلچر سے ہمارے گلی کوچ محلے سے اتنی مصیبت تی پریشانیاں ہمارے خاندان سے ہمارے اطراف سے دور ہوتی ہے ہمیں تو پتا ہی نہ تھا آؤ میں تمہیں بتاؤ میرے آلہ حضرت امام میرے سنت فرماتے ہیں یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے جو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں آل حضرت لکھتے ہیں پہلا فائدہ عمر زیادہ ہوں گی دوسرا فائدہ ان کی گنتی بڑھے گی تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بری موت سے بچیں گے رسک کی وسعت مال کی کسرت خیر و برکت پائیں گے آفت بلائیں دور ہوں گی بری کزا ٹلے گی ستر قسم کی بلائ دور ہوگی ان کے شہر آباد ہوں گے شکستہ حالی دور ہوگی خوف اندیشہ جو خوف جو ہمیں لگا رہتا ہے خوف اندیشہ زائل دور ہو اور اتمنان خاتی راستی لو قلب کو دل کو اتمنان حاصل ہوگا مدد الہی شامل حال ہوگی رحمت الہی ان کے لئے واجب ہوگی فرشتے ان پر درود بھیجیں گے رضا الہی کے کام کریں گے غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا ہٹ جائے گا دور ہو جائے گا ان کے یعنی دفعے قہد اور وبا ہر گو امراض بلا قضائی حاجات برکات و سعادت مفید ہیں یعنی یہ ساری چیزیں بلاوں کا دور ہونا قہد کا دور ہونا امراض و بلاوں کا دور ہونا یہ ساری برکتوں کے خدمت اہل دین میں صدقے سے برکت سوا پائیں گے غلام آزاد کرنے سے جو ہر خیب و خوبی کا مطبع یعنی پیریوی کرتے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں ہر خیب و خوبی اس کے پیچھے ہے کہ آپس سے محبتیں بڑھیں گی تھوڑے صرف یعنی تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا تنہ کھاتے تو دونہ اٹھتا اللہ تعالیٰ کے حضور درجے بلند ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے قیامت دوزق سے امان میں رہیں گے آتش دوزق یعنی دوزق کی آگ ان پر حرام ہوگی آخرت میں احسان الہی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے نیاہیت مقاسد اور غائیت مرادات یعنی مقاسد کی انتیاہ مرادوں کا انجام ہے کیا آخرت میں احسان الہی پانا جس کو اللہ تعالیٰ کا احسان الہی جو آخرت میں پالے یہ کتنی بڑی سعادتوں کی سعادت ہے پھر خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کے صدقے میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا غور کیجئے میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جو اتنے دکھ اتنی پریشانیاں ترہ ترہ کی بیماریاں یہ وائرس تو یہ بیماری یہ دنگی یہ وہ فلا فلا ترہ ترہ کی بلاؤں پریشانی اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے اے عاشقہ رسول دکھ در تکلیف خوف کے اندیشوں میں پسے ہوئے عاشقہ رسول اور آئے صدقہ و خیرات کریں مساجد کی تعمیر مدارس کی تعمیر جہاں افاظ بنتے ہیں جہاں امام تیار ہوتے ہیں جہاں علامہ تیار ہوتے ہیں قرآن پرنے والے جہاں تیار کیے جاتے ہیں جہاں نیکی کی دعوت کا سسلہ رہتا ہے آپ دیکھئے یہ لاکھو ہزار ہزار عاشقہ رسول کا پورے ماہ رمضان کا اتقاف آپ ذرا بتائیے کون مجھے مثال تو دیجئے دنیا میں کہ اس طرح جدول کے مطابق سکھانے کے طریقے کے مطابق اور نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ایک تعداد ہے جو اتقاف سے فارغ ہونے کے بعد عید کے لئے گھر نہیں جاتی جو سیکھا سیکھانے کے جذبے کے تحت نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لئے گیبتوں سے جنگ کرنے کے لئے چکل خوروں کے چکل خوری دور کرنے کے لئے حسد سے بچنے کی دعوت دینے کے لئے مسجدوں کا آباد کرنے کے لئے اور شیطان کے قلاب اعلان جنگ کرتے ہوئے یہ مدری کافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں سری باتیں نہیں ہوتی دعوت اسلامی اگر سری باتیں کرتی ہوتی تو آج یہ منظر نہ ہوتا مرکز الاولیہ کا یہ اشتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں امیر اہل سنت بات ذات خود مرکز الاولیہ میں نہیں ہیں صرف دعوت اسلامی کی محبت اور اس بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر سنت کی محبت علم دین سکھنے کی محبت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی محبت کہ یہ جذبہ کار فرما محسوس ہوتا ہے کہ آج یہ سری سر مرکز الاولیہ میں جمع ہوئے ہیں نہ جانے ہزار سے زیادہ مقامات پر عاشقان رسول جمع ہو کر مدری مذاکرہ دیکھ اور سن رہے ہوں گے ہند میں جائیے ساتھ افریقہ میں جائیے یوکی یورپ امریکہ پاکستان دنیا بر کے کتنے ممالک کی آپ کو بات بتاؤں جہا ماشاء اسلام جمع ہو کر شامل ہوتے ہیں ایس صاحب ابھی جو ایس ایس کے ذریعے اطلاع ملی ہے اس میں شعبہ جات پاکستان سے باہر پاکستان سمیت تقریبا بارہ سو چودہ مقامات پر اجتماعی طور پر مدری مذاکرہ دیکھا جا دیکھ رہے ہیں مدری مذاکرے میں اس وقت ہمیں سکین پر بھی نظر آ رہے ہیں یہاں عام طور پر سو سے زیادہ مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھنے کا جویری کابینات میں سلسلہ ہوتا ہے آج وہ سو کے قریب مقامات نہیں ہیں یہ ایک مقام ہے اور مجموعی طور پر ہمارے بارہ سو چودہ مقامات کی اجتماعی طور پر اور اسی میں سے یہ ہند ہمارے ساتھ ہند کے عاشقہ نے رسول بھی موجود ہے تو یہ عاشقہ نے رسول ہند کے اسلامی بھائیو مرکز اللہ کے اسلامی بھائیو بارہ سو سے زیادہ مقامات پر جمع ہو کر امیر علیہ سنت کی زیارت کا انتظار کرنے والے اسلامی بھائیو اب انشاءاللہ انقریب انقریب آ کے ڈھنڈی ہونے والی ہیں انشاءاللہ انقریب شیخ طریقہ دمیل سنت کی زیارت ہونے والی ہے بس اب نیت کر لیجئے نیت کر لیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نمات قضاء نہیں ہوگی جھوٹ نہیں بولیں جھوٹ کے خلاف جنگ لیبت کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ کہانے باجوں کے خلاف جنگ موسیقی کے خلاف جنگ بیحیائی کے خلاف جنگ شہدار کے خلاف جنگ جاری رہے گی نیکی کی دعوت کی دھو مچے گی انشاءاللہ ست کا و خیرات کی انشاءاللہ دھوم بنے گی انشاءاللہ عزو و جل ہماری مسجد آباد ہوں گی گناہ بھری تفریق آئیں ویران ہوں گی کہ رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا اور ابھی تو شب برات آنے والی اور آئیس صاحب اس شب برات پر مکتوت المدینہ ایک خصوصی توفہ بھی لا رہا ہے جو مکتوت المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اچھا ہمارے پاس سب کچھ تیار ہے ہم کچھ دکھائیں سب دکھائیں آج کا دور جدت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے بالخصوص ہر ہاتھ میں موجود موبائل اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے آشکان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور دیگر مصروفیت کے دوران علمی و تحقیقی شیری گفتگو کانوں میں رس گھول دے تو پھر سنیے امیر اہل سنت دامت برکات تحمل آلیہ کے مختلف موضوعات پر سو مدنی مذاکرے تیماعی جو تبلیغ ہے دو چار مل کر یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دے یہ زیادہ فائدے والا ہوتا ہے کارے سواب ہوتا ہے بیعت سے کیا مراد ہے بیعت کا مانا بک جانا مگر آج کل کوئی نہیں بکتا بھائی نام پر چاند بھی قربان ایسا ہاتھ چڑھا دیم قابلے کا نام پڑتا ہاتھ چڑھا کے بغیر ساڑھا بندہ جا رہا ہے جلدی چلو یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا یہ ہے جشن بلادت منانے والا آپ مدنی حلیہ میں ساڑھے بندے لگ ہو گئے تو وہ مدنی حلیہ چاہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو دوڑ دوڑ کر آئیں پچاس سنت و بھڑے بیانات تیرہ اقصاد پر مشتمل سفر مدینہ سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہانی انہی کی زبانی مطبع عشق مصنف محبت اس کو پڑھنے کے لیے کون سی آنکھیں چاہیے عشق میں ڈوبی دی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول دس اقصاد رمضان کی پرکیف یادے پانچ اقصاد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور اوبی وین پانچ اقصاد سلسلہ اسلامی زندگی پانچ اقصاد بولتا رسالہ پانچ اقصاد اور ان تمام کے ساتھ ساتھ عشق و عدب سے لبریز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شان میں پڑھے گئے دس مناقب وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے ج کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت الحمدللہ عزت و جل یہ سب کچھ میسر ہوگا عاشقان رسول کو بصورت آوڈیو ایٹ جی بی کے میموری کارڈ میں جسے دعوت اسلامی کا اشارتی دارہ مکتبت المدینہ بنام فائزان مدنی مذاکرہ حصہ اول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے میموری کارڈ فائزان مدنی مذاکرہ حصہ اول انشاءاللہ عزت و جل پندرہ شعبان المعظم سے مکتبت المدینہ کی قریبی شاک سے حدیتن طلب کیجئے اپنے عزیز و قارب دوست احباب کو توفتن دیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں پیش کرنے مدنی مذاکرہ جاری پیش کرنے مدنی مذاکرہ جاری رہے گا پیش کرنے مدنی مذاکرہ جاری رہے گا یہ دعوت اسلامی آج میموری کارڈ کے ذریعے سی ڈی کے ذریعے وی سی ڈی کے ذریعے خود ٹی وی کی سکین کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے جس طرح گناہ عام ہو رہے ہیں مگر دعوت اسلامی اس ٹیکنولوجی کو استعمال کر کے نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے گناہ سے بچانے کا ذہن گناہ سے بچنے کا ذہن دے رہی ہے آٹھ جی بی کا یہ مختصر سا کارڈ کیا نہیں ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے اس کے اندر اور ایک یہ انشاءاللہ تعالی پندرہ شابان المعظم سے آپ کو یہ حدیتاً مقتد المدینہ سے حاصل ہو سکے گا آج ایک بہت قیمتی شے بہت قیمتی پرچہ ایک مقتصد پرچہ مقتد المدینہ پر ہم نے چھپا کر رکھا ہے آج خاص آج ہی آیا ہے اور وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں کہوں کہ گھر گھر کو اس کی ضرورت ہے ایک پرچہ ہے بس اس میں مضمون کی آئیے سنیے طلاق کے مطالق اس میں مضمون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا بارک اللہ مرحبا ادحک اللہ سنیے جمعہاللہ جمعہاللہ اوہ تک دائی جاند آئے جھنا تک دائی جاند آئے جینا تک دائی کے باری اوہ تک دائی جاندائے میرے سوڑ سوڑ پرشیدہ دیدار بڑا سوڑا میرے سوڑ سوڑ پرشیدہ دیدار بڑا سوڑا تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو وہ پرچہ جس کا میں ابھی اعلان کرنے جا رہا تھا طلاق سے متعلق ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں طلاقیں سالانہ صرف ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اور ان میں اکثر وہ طلاقیں ہیں جو گناہوں کے ساتھ دی جاتی ہیں تو اول تو اس میں وہ مواد ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے ہزاروں گھر طلاق سے بچ جائیں گے اور پھر اس میں اور مزید طلاق کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات ہیں صرف ایک پرچہ حدیعہ صرف ایک روپیہ صرف ایک روپیہ کے ایک پرچہ سو روپیہ کے سو پرچے اور اس وقت مرکز رولیہ کے اجتماع میں کموں بیش ہم نے ایک لاکھ پرچے چھپا کر لکھوائے ہوئے تو اس کو لے جائیے پڑھئے جمعہ میں تقسیم کیجئے اجتماعات میں لنگر کروائیے لنگر رزویہ والے اسلامی لنگر رسائل والے اسلامی بھائی اس میں ایک ٹیو ہوں گھر گھر یہ پرچہ پہنچائیے انشاءاللہ یہ پرچہ ملک و بیرونہ ملک میں ہم انشاءاللہ اس کو عام کریں گے اور آنے والی جمعہ رات کو ہر ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ اس کی فروخت ہوگی مگر آج مرکز الولیہ میں خاص ہم نے اس کو چھپا کر پہنچایا ہے کہ یہ مرکز الولیہ میں اجتماع جو ہو رہا ہے یہ امید ہے کہ لیتے ہوئے جائیں گے تو یہ پرچہ جو صرف ایک روپیہ دیا ہے سو روپے کے سو سو روپے سنکڑا اور بارہ آزار روپے کے بارہ آزار اسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فیضان رمضان اور سود اور اس کا علاج یہ تین کتابیں یہ دو کتابیں اور یہ پرچہ خاص طور پر ہم نے مقتب المدینہ پر رکھوایا ہے اور بارہ بستے مقتب المدینہ کے مختلی جگہوں پر لگے ہوئے ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور اس میں مقتبے پر جائیے گا اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بھی پانے کی کوشش کیجئے گا آئیہ ملے سنت کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں سلو علی الحبیب